جلدی ختم ہو گئے میں دور لمبی جلگے اب تیسری شادی ان کی شروع ہے میری بھی شروع ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہاں تک چلتی ہے جائز کتنی شاد ہے نا جائز تو سترہ ہے سترہ تو بڑا تائم اس طرح سے مسنا یہی پوچھنا چاہتا علمات پر چوتے لگے لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ چاہے فیم کے لیے کرنا چاہے یا پیسے کے لیے کرنا چاہے لگن لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو کیا ایسا کچھ آپ کے دماغ میں بھی تھا نہیں میرا کبھی بھی نہیں تھا مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے انسان سے شادی کروں گی تو دوستو یہ دیکھا آپ نے چھوٹا سا کلپ آمیر لیاقت حسین آپ جانتے ہوں کہ انڈیے کے خلاف اس نے کافی جہر اگلا ہے اور بہت سارے ایسی نیو شو میں آیا ہے اور انڈیے خلاف اس نے بہت ایکسٹریم لیبل پر اسپیسلی ہندو دھرم کے دیوی دیبتاؤں تک کو اس نے بہت ٹارگیٹ کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بول رہا ہے کہ اسلام میں سترہ سادھیوں کی اجازت ہے اور سترہ سادھیوں کی اجازت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے ارادے اور یہ اپنے سے اکتیس سال چھوڑی لڑکیوں سے سادھی کرتا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چنل کو سبسکرائب کریں گا تو دانیا جس طرح آپ باقی انٹرویوز میں جارہی تھی ٹی وی چینلز پر جارہی تھی سوشل میڈیا پہ تو اس میں بظاہر ایسا لگتا تھا کہ آپ بہت خوش ہیں اپنی شادی سے اوپر اوپر سے خوش تھی تو شادی کے دوسرے دن ایسی کیا بات ہوئی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ شادی کے دوسرے دن سے میں پریشان تھی یہ شادی کے دوسرے دن ہی شروع ہو گیا تھا سب کچھ آپ کو پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا آپ کو کسی طرح کی کوئی کیونکہ پہلے بھی ظاہر ہے آمیر صاحب کی شادیاں رہی ہیں اور اس کے بعد علیتگی بھی ہوئی ہے تو آپ کو کسی طرح کا ڈر نہیں تھا کوئی پریشانی نہیں تھی جب یہ رشتہ ہو رہا تھا مجھے ان کا پتہ نہیں تھا اگر پتہ ہوتا تو کون سی لڑکی ان زلالت میں آنا چاہتی ہے اگر مجھے پتہ ہوتا نا تو میں کبھی بھی نہیں کرتی شادی کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کو شاید یہ لگتا ہے جس طرح سوشل میڈیا پر بھی آتا ہے اور کبھی ان کی طرف سے بھی کوئی بات آ جاتی ہے کہ جی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ چاہے فیم کے لیے کرنا چاہیں یا پیسے کے لیے کرنا چاہیں لیکن لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو کیا ایسا کچھ آپ کے دماغ میں بھی تھا نہیں میرا کبھی بھی نہیں تھا مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے انسان سے شادی کروں گی اچھا دانیا یہ بتائیے آپ کے حق مہر کو لے کر بھی بڑی خبریں ہیں کوئی کہتا ہے جی گیارہ کروڑ کا حق مہر ہے کوئی کہتا ہے دو لاکھ کا ہے کوئی کہتا ہے انیس لاکھ کا ہے آپ کا حق مہر تھا کتنے کا میرا حق مہر تھا ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ اس نے دیا ہوا تھا ادا کیا ہوا تھا میرے علاوہ کس کو ادا کیا ہوا تھا آپی توبہ کو بھی اس نے حق مہر ادا کیا آپی گشہ کو بھی نہیں دیا آپ کو نہیں کیا نہیں ٹھیک ہے اور آپ کو اور بھی تجھ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو گاڑی دی بھی ہے وہ ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے لکھوائی ہے کیونکہ کل کوئی ہم پر الزام نہ لگائے ہم نے اسے لینا کچھ نہیں ہے اب اس نے وعدہ کیے تھے آپ ان سے یہ حق مہر وغیرہ بھی نہیں لینا چاہتی نہیں کچھ بھی نہیں لینا چاہتی تو آپ صرف ابھی آپ نے خلا کا کیس دائر کیا ہوگا نا جی تو خلا چاہتی ہیں آپ الہدگی چاہتی ہیں اچھا انہوں نے بھی اپنی طرف سے کچھ باتیں کہیں ہیں اور آپ کی کچھ تصاویر اور آپ کے ٹیکسٹ میسیجز اور یہ سب چیزیں وائرل ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گی دیکھیں وہ تو پرسنل ہے لیکن جو تصویر ہیں وہ میرے منگیتر کی تھی میرے منگیتر کے ساتھ آج سے کچھ ٹائم پہلے کی تھی کافی ٹائم پہلے کی تھی تو وہ چیزیں مطلب آپ پہ جس طرح ظاہر ہے میں یہ پوچھنا چاہی ہوں کہ اس وقت آپ کے پاس موقع ہے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں اس کی کوئی وضاحت آپ کرنا چاہیں گی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے سچ تو آپ کو پتا ہے جھوٹ تو بہت بولتا ہے جھوٹ ہی قسمی بھی بہت خواہتا ہے لیکن میں جو نا میں بلکل لیکن میں اس چاہیے ہوں کہ میں سچتے ہوں اپنی حسنے لے تنہائی کر رہی ہوں اور جو میرے ساتھ ہے میں اس کا شکریہ دابی کرتی ہوں جل سے بہت سے لوگوں نے مجھے حوصلہ دیا ونہاں مجھے حوصلہ ختم ہو جو تھا اچھا آپ نے کب یہ فیصلہ کیا تھا اور وہ کیا ایسی بات تھی جس وقت آپ نے فیصلہ کر لیا کیونکہ آپ نے کہا ہم نبھانے والے لوگ ہیں ہم نبھانے کی کوشش کر رہے تھے تو کون سا وہ مومنٹ تھا جو آپ کو لگا کہ بس اب میں نہیں رہوں گی وہ یہ تھا کہ تقریباً آج سے تین آج تیسرہ دن ہوگا دو دن پہلے انہوں نے ہمیں دھمکیں دی شروعات انہوں نے کی پولیس میں کال کی اپنی بیوی کی عزت اچھا لی وہ بھی پولیس میں وہ دو دن کی پولیس میں اس نے گندی گندی باتیں کی اور پھر اس کے بعد مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا ورنہ میں کبھی بھی نہیں اٹھاتی اس نے مجھے تورچر کیا اس نے مجھے زلیل کیا اور بہت ہی ایسی دھمکیں لی جو سننے کے قابل بھی نہیں اور کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں کو بتانا چاہیں کیونکہ ظاہر ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی لوگ مختلف قسم کی پوسٹ لگا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سن کے لوگ تھوڑا یا آپ چاہتی ہوں کہ مزید آپ کے بارے میں کوئی خبریں نہ لگائی جائیں یا پوسٹ نہ لگائی جائیں کوئی بھی ایسی چیز جو دل میں آ رہی ہو آپ کے وہ آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں بہت سنیں کل کو آمی یاکت تھا بھورا صحیح ہے بلوستی کے لیے یہی چیز یہ یہ کونسپٹ ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھئے آئیے جو آپ کاموری کی بات آمی میں کہنا نہیں چاہتا ہے لیکن آپ صحیح مسلم اٹھائیں اس کی پہلی حدیث ہے پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی شادی بڑا برزار واقع ہے شادی ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تو میں نے شادی میں نے بلایا جابر کیونکہ حضرت جابر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی حضرت جابر حضرت حضیفہ بن عبداللیمان یہ دو ایسے صحابی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خریب تھے بلکہ منافقوں کے لسٹ حضرت حضیفہ کے پاس ہوتی تو ان نے کہا کہ تم نے ہمیں شادی بھی نہیں بلایا ہے ان نے کہا یا رسول اللہ ہوا یہ کہ میں نے اپنے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو بی بی تھی میں نے ان سے شادی کر لی تاکہ انہی بچوں کو مہر تو آپ نے کہا ٹھیک کیا لیکن کم عمر سے کرتا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی تجھ سے کھیلتا کرنا تجھ کو یہ چاہیی تھی ایک چلی کھیلنے کا مطلب یہ ہے تاکہ تو اس کے لیول پر آتا وہ تیرے لیول پر آتی یہاں کھیلنے کا مطلب ہے تو جو انسان بنا پھر چاہتی بڑی تیری میں بڑا آدمی میں یہ جب چھوٹی سر آتے ہو تو پھر چھوٹا بنا پڑتا ہے جیسے رسول اللہ حضرت عائشہ کے ساتھ گڑیوں سے کھیلتے تھے ریس لگاتے تھے اور ریس میں خود ہار جاتے تھے نبی ہار سکتے ایک موقع پر خود ہار نہیں نبی ہار سکتے خود ہار جاتے تھے وہ اپنے گود موٹی تماشا دکھاتے تھے حبشی ہوگا امہ آئیشہ کی دل کی خوشی ہے اور وہ امہ آئیشہ کے لیے چوٹی گونھتے تھے ان کی اور ان کو بنام سکھار کرتے تھے تاکہ وہ اب کیا رسول کا لیول رسول کے لیے تو سب کھڑے ہوتے اترام میں آپ کو بتا یہ رہے کہ انتو اس سے کھیلتا وہ تیرے لیے آتی تو اس کے لیے آتا یہ سب سے خصوصیت رشتہ ہوتا ہے کم امر کی شادی سے ہو سبانہ سبانہ صحیح ہے آپ یہ کہے شادی کے جاسوس تو نہیں چھوڑا کہ انہوں نے ایک طبیب کو اپنی دکھائی کہنے لگا کہ سارا بدل لا جواب ہے شادی نہ کیجئے گا کبھی بھول کر جناب ایک آپ کی مشین کا پرزہ کھڑا دیں اور وہ پرزہ بھی دل ہے میں بتا دوں یہ چیز یہ ہوئی تھی دل کی شریعانی بھی میں سے کھائی گیا پرزہ بھی بتا دیں یہ چیز یہ ہوئی تھی ہمارے ایک فیڈٹ میں ہوئی تھی کہ ایک پلیٹ میں ایسا فیڈر تھا وہ ہمارے ایک پلیٹ میں کھیل دیتا وہ چھوڑ گیا تھا اب سب لڑکے اس کے پیچھے لگ گیا وہ چھڑتا ہے کہ وہ چھڑتا ہے اتنا گئے بھی گائے کہتا ہے یہاں میں چھڑی چھڑا ہے جاسوس تو نہیں چھڑا ہے ہاں پہنگی یہ ہے جاسوس تو نہیں چھڑا لگی کپتان خان صاحب نے پائلٹ ضرور چھڑا ہے بلککل خان صاحب نے چھڑا ہے یہ چیز تھے بہترین چائے پلائے وہاں کے تو وزیراعظم چائے پلائے پتا ہوگا کہ چائے کتنی اچھی پلائی تھی جب انہوں نے بتایا ہوگا زافران بھی تھا مکہ بھی تھا گھوسا بھی تھا چینی وغیرہ سب برابر تھا آمر بھائی آپ نے ایک بات کی تھی بڑے عرصے پہلے ایک جلسے میں وہ بات کچھ لندر میں حقیقت ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اب وہ ہو گئی حقیقت میں نے تو آپ سے کہا تھا اور میں نے اُس زمانے میں یہ بات کہہ دی وہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ جوری ہے بارہ ججیس پر مجتمل ہے آپ نے کہا کہ جی یہ آدمی اس آدمی نے غلط تقریر کی جوری نے فیصلہ سنا دیا بارہ ججیس نے اب چونکہ وہ بارہ ججیس میں سے دس نے کہہ دیا تقریر سائی تھی بات درست ہے ٹھیک ہے ہو گئی بات اب مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ لندن کا فیصلہ ہے اور کسی شخصیت کے حق میں آیا ہے تو چونکہ آپ کو شخصیت سے نفرت ہے تو آپ کو فیصلہ اچھا نہیں لگا اب یہی فیصلہ اگر نواز شریف کے خلاف آتا تھا اور یہ کہا جاتا پاکستان جائے تو یہ پاکستان بھی بھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اچھا این بوثم کے خلاف یہی بارہ جوری تھی اور اب میاداد جاوی صاحب بہت چیز رہا جانتے ہیں جاوی بھائی کو پتا ہے کہ این بوثم کے خلاف امران خان نے کیس جیتا لندن میں اور بارہ ججیس تھے اور انہوں نے بالٹیمپنی کے لزام لگایا تھا امران خان نے کیس جیتا اب وہ تو لندن کی جیوری پھر صحیح ہو گئی لیکن یہاں لندن کی جیوری خراب ہو گئی یہ جو ہماری اپنے مرضی کے فیصلے ہیں یہ نہ کریں کراچی میں مجھے آنے والے جنوں میں پھر وفا پرستی جیتے میں نہ رہے ہیں اچھا امران خان صاحب نے جو کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں اور آپ کے تو لیڈر بھی ہیں انہوں نے شادی کا چیئرمن اچھے چلے یہ بھی ایک اچھی بات آگئی ہے انہوں نے شادی کا توفہ آپ کو دیا باہر گومنے پرنے پرنے پیٹرول مہنگا کر دو اس سے ہمیں کیوں نقصان ہو رہا ہے نہیں انہوں نے اسے میں ڈیزل کے چکر میں پیٹرول مہنگا دیا وہ تو آج کل ہے بھی نہیں آئے بہن سکریز تو آج وہ سوڑ پر جل رہا ہے نا آج اچھا آج اچھا دیزل پر جل رہا ہے سوڑ پر جل رہا ہے لیکن یہ کہ مجھے تو خیر انہوں نے دو دن کے بعد ہی یہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی سے پہلے مجھے مغارباد دے چکے تھے اور میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کون سی ہے میں نے کہی تیسری کہنا بچے یہ ہی تکر ہے نا یہ تو نے کہا میرے برابر آگا ہے میرے برابر آگا ہے برابر ہم اسی چلی نہیں ہو سکتے کہ میری پہری والی شادی لمبی جلی ان کی لمبی نہیں چلی دوسری شادی ان کی چھوڑی جلدی ختم ہو گئی میں دوسری لمبی جل گئی اب تیسری شادی ان کی شروع ہے میری بھی شروع ہوئی ہے آپ نے دو ویڈیو دیکھے یہاں پر ایک ویڈیو تھا کچھ سمائی پورانا جب پاکستان میں پی ایس ال چل رہا تھا اور آمیر لیاقت کی نئی نئی ساندھی ہوئی تب وہ ہر میڈیا سو میں اپنی جو تیسری وائف تھی اس کو لے کا جاتا تھا اور کافی جاتا مطلب اس طریقے کے شروع کرتا تھا اب آپ نے دیکھا ایک نیا ویڈیو اور یہ کنفرم ہو چکا ہے مطلب آپ دیکھئے میں پاکستان میں جو بھی مطلب اب آمیر لیاقت اگر کسی چوتھی بچی کو اپنا شکار بنائے گا آپ کو بتاتو یہ جن اس کی تیسری ویڈیو تھی اس سے اکتس سال چھوٹی تھی تو آپ سمجھ سکتے اور اس نے ایکسپلین بھی ہے کہ ایسے اس کے دھر میں یہ سب جائز ہے اور ایسا بہت بہت بڑے لوگوں نے کیا ہے اور وہ ایسی چھوٹی بچے سے سادھی کرتے ہیں اس طریقے کی اس میں بات ویڈیو میں کی بھی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کس طریقے کا مائنڈ سیٹ ہے میں وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے ریکبست کروں گا کہ اپنی بچیوں کو اس دانب سے بچائیں یہ مطلب سادھی کرے گا ایک دو مہینے گام کرے گا اس کے بعد کیا کرے گا آپ کو ہی پتہ ڈیواز دے گا اس نے یہ تیسری بار کیا ہے اور یہ مطلب اس طریقے کا جاہل انسان ہے اگر آپ اس کے پرانے ویڈیو دیکھیں گے ہر چیز میں یہ ہر چیز میں ہندو دھرم کو مطلب کچھ بھی گیان نہیں کچھ بھی بولے گا کوئی بھی بات کرے گا ایسے اس کے ویڈیوز ہیں اگر آپ آمرک لیاقت کو فالو کرتے ہیں ہاں بہت ساری آڈیوز آمرک لیاقت کو ایزا میم مٹیریل جانتی ہے کیونکہ یہ ایسی حرکت ہے کرتا ہے کہ اس کے جو کلپس ہیں وہ میمز بن جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بہت بڑا کمینہ ہے اور آپ جا کر پرانے اس کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں جو لیڈی ہے وہ اس کی وائف ہے جو دوسرے میڈیا ہوس میں بتا رہی ہے کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے پر پلیس کومنٹ رہے دیں آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان نے تین تین سعادییں کی ہیں اور ایسے بہت سارے پاکستان میں سے لوگ ہیں جو کئی سعادییں کر چکے ہیں تو اس کلچر کے